بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ٹو ویس فروٹ چارٹ کی ریسپیٹ شیئر کرنے جارہوں جو بہت ہی ڈیفرنگ طریقے سے بنتی ہے دونوں فروٹ چارٹ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک ہے تو چلے آئیے بنانے شرٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے کریمی فروٹ چارٹ جو بہت ہی مزیدار سی کریمی فروٹ چارٹ یہ بن کر تیار ہوتی ہے تو یہاں میرے پاس دیکھیں ٹیٹرپ ایک 200 ایمل کریم کا ایک پیکٹ ہے پورا ایک پیکٹ میں نے یوز کیا ہے اس کے ساتھ میں یہ یوگرٹ ایٹ کر رہی ہے اس میں 2 ٹیبل سپون دہی سے بہت اچھا فلیور آتا ہے کریمی فروٹ چارٹ میں اور 4 ٹیبل سپون میں اس میں چینی ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کم چینی پسند کرتے ہیں تو آپ 2 ٹیبل سپون ایٹ کر سکتے ہیں پر بہت ہی مزیدار سی یہ کریمی فروٹ چارٹ بلکل بازار جیسے گھر پر بنا کر ہم تیار کر رہے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے تو سب سے پہلے ہم تینوں چیزوں کو مکس کریں گے تاکہ چینی ڈیزولف ہو جائے اور اس کے دانے جو ہیں نارے اگر آپ پسی وی ایٹ کر سکتے ہیں تو آپ پسی وی ایٹ کر لیجے گا تو ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں خربوزہ ہے ایک کپ کٹا ہوا اسی کے ساتھ ایک بنانا ہے ایک کپ اور یہاں دیکھیں کچھ سٹروبیری سے اور ایک کپ میرے پاس ریڈ والے اپپل ہیں آپ کے پاس جو محسن کے فروٹس ایویلیبل ہوں آپ کو جو پسند آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں جتنے فروٹس اس میں ایٹ ہوتے ہیں اتنے ہی اس کا فلیور بہت اچھا تو اسی طریقے سے میں سب سے پہلے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم باقی چیزیں اس میں ایٹ کریں گے آپ اس میں پائنے پلز وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں فروٹ کوکٹیل اس میں ایٹ کروں گی جو مکس فروٹ کوکٹیل ہوتا ہے میں نے تین والا یوز کیا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے اس کا پانی نکال لیا ہے جو اس کا جوس ہوتا ہے اور میں اس کو ایسی ایٹ کر رہی ہوں فروٹ کوکٹیل کو ایک کپ ہے یہ بھی میرے پاس اس میں سارے فروٹس ہوتے ہیں مکس ہوتے ہیں اور اسے بہت اچھا کریمی فروٹ چاٹ کا فلیور آتا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ اس میں دودھ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ملک بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں اس میں سٹروبیری سیٹ کر رہی ہوں میں نے پہلے سٹروبیری سیٹ نہیں کیتی اور میرے پاس کچھ کشمیش ہے میں اس میں ایٹ کر دوں گی اگر آپ کے پاس انگور ہے تو آپ انگور ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں بارک کٹے ہوئے بادام ایٹ کر دوں گی آپ کے پاس جو نٹس آپ کو پسند آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اور میں اس کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لوں گی تو یہاں دیکھیں یہاں پہ میں نے اس پہ چیری بھی لگا دی ہے گارنشنگ کے لئے اور بہت ہی مزیدار سی بنکا تیار ہے آپ کو یہ چٹ کس ہی بنی تھی تو چلی آئیے پھر آتے ہیں دوسری نیکس ریسپی کی طرف تو یہاں بنانے جا رہے ہیں اورنج فروٹ چاٹ تو یہاں پہ دیکھیں اورنج فروٹ چاٹ یہ اتنی ریفریشنگ سی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اورنج نا ہو مینگوز جوس ہو یا آپ اس میں ٹینگ بھی گھول کے ڈال سکتے ہیں اگر جن کے پاس اورنج فریش والے نہیں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ٹینگ جو ہے اس میں پانی میں ہلکا سا گھول لیں اور اس میں ڈال لیں تو اس میں اورنج جیسا فریشنس آجے گی تو دیکھیں میں نے آپ کو ایک نئی ٹپ بتائیے اگر آپ کے پاس اورنج نا ہی ہے تو آپ ٹینگ جوس اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مینگوز یا سلائز جوس وغیرہ جو ہوتے آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہاں دیکھیں میں ایک باول میں ٹرانسفر کر رہی ہوں ایک کب میلان ہے یعنی خرہوزہ ہے ساتھی میرے پاس ایک کب بنانا ہے بنانا میں زیادہ ایٹ کرتی ہوں کیونکہ فروٹ چارٹ میں کہلے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ساتھی میرے پاس یہاں پہ سٹروبیریز اور اورنجز کٹے ہوئے ہیں اور ایک میرے پاس ایک کپ امروت اور یہاں میرے پاس ریڈ والے اپل تو کیا ہوتے اگر آپ اونجز فروٹ چارٹ بنا رہے ہیں اگر آپ اونجز جوس اس میں ایٹ کرتے تو آپ فروٹ چارٹ دو دن بھی آپ رکھیں گے تو کبھی کالی نہیں ہوتی ہے بہت اچھا فلیور بھی اس کا ہوتا ہے اتنی ریفریشنگ سی سمر کے لیے بہت اگر آپ کے پاس آم کا موسا مات چینی اگر آپ کے پاس کھا چینی اگر آپ کے پاس پیسی و چینی ہے چینی بہت چینی چینی کالا ہوسی ہوسی ڈالیں اورنج جوس اورنج جوس اس کا چینی چینی کھا کھا جوس اگر آپ کے پاس اورنج نہیں ہے تو آپ کسی بھی قسم جوس ایڈ کر سکتے ہیں سلائس ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس میں تینگ تھوڑا سا گھول کے جو آپ پسند اورنج اورنج اور جو بھی آپ اس میں اورنج ایڈ کر دیا ہے بہت ہی مزیدار سی یہ بن کر تیار ہو چکی ہے ہم اس کو ایک باور میں ٹرانسفر کر لوں گی جب یہ ٹھنڈ ہو جائے گی تو پھر ہم اسے ٹھنڈ ٹھنڈ سرف کریں گے اور کھائیں گے انجوائے کریں گے تو یہاں دیکھیں میں ایک باور میں اس کو ٹرانسفر کر لیتی ہوں تو آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں گا اور میرے چینل پہ نہیں ہے تو مجھے چینل پہ سبسکرائب بھی کر لیا ہے بل آئکن کو کلک کریں اس سے آپ کو میرے آنے والی نیو ریسپیس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے گی تو یہاں دیکھیں میں اس پی سپرنگل کر دوں گی تھوڑا سا چارٹ مسالہ گانشنگ کے لیے آپ بلیک پیپر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ